بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں بڑی نشست ہوئی بڑی بیٹھک ہوئی جس میں پاکستان کی اسکری قیادت نے شرکت کی پاکستان کی سیاسی قیادت نے شرکت کی پانچ گھنٹے سے زیادہ چلنے والی اس نشست میں اسکری قیادت میں یعنی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب اور سیاسی قیادت میں جو پارلیمنٹ میں موجود سیاسی قیادت ہے انہوں نے شرکت کی تو یہ قومی سلامتی کی پارلیمنٹی کا اجلاس تھا جس کو ہیڈ کرتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو جو اسکری قیادت ہے اس نے سیاسی قیادت کو ملک کو درپیش چیلنجے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی ان کے سوالوں کے تفصیلی جوابات دیئے تو یہ تنقید ہو رہی ہے جی کہ پرائم منسٹر عمران خان اتنی اہم میٹنگ میں کیوں نہیں تھے جب قومی سلامتی کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اپوزیشن اراکین موجود تھے لیڈر اف اپوزیشن موجود تھے شباز شریف صاحب بلاول موجود تھے دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان موجود تھے حکومتی وزراء ان کے تحادی وہ موجود تھے تو پرائم منسٹر عمران خان کیوں موجود نہیں تھے یہ آپ کو بتائیں گے ان کے نانے کی ریزن کیا تھی اور دوسری جانب جو دس کیارہ روز بعد ایک تبدیلی ہونے جا رہی ہے اگرچہ وہ نوٹیفائی ہو چکی ہے لیکن اس کا جو تبدیلی کا عمل ہے اب سے چند گھنٹوں بعد پروپر شروع ہونے جا رہا ہے کراچی سے یہ شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ٹی ٹی پی سمیت دیگر کال ادم جماعتوں کے ساتھ ریاست کیوں معاہدے کر رہی ہے یہ کیوں کرنے پڑ رہے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو یہ جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اور ان سمیت اس کے انتیس ارکان ہوتے ہیں جس میں پارلیمان میں موجود تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے ارکین قومی اسمبلی ہوتے ہیں ارکین سینٹ اس میں ہوتے ہیں تو جس طرح حکومت کی جانب سے شاہ محمود قریشی تھے حکومت کی جانب سے شہرشید تھے اس کے علاوہ جو کاف لیک کے جو اتحادی وزراء کیبنٹ میں موجود ہیں وہ تھے اس میں اس کے علاوہ جو اپوزیشن کی جانب سے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لیڈر اف اپوزیشن بلاول شہباز شریف اور بلاول اور جو دیگر ارکین موجود تھے تو کل میں علاقے انتیس لوگ یہ اس کا حصہ تھے تو پرائیم منسٹر اس کا حصہ نہیں ہوتے اس کمیٹی کے رکن نہیں ہیں تو پرائیم منسٹر عمران خان کی آج کے اجلاس میں شرکت جو ہے وہ کوئی عجیب بات نہیں تھی لیکن اس پہ کافی زیادہ شور کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو آپ سے تقریباً دو مہینے پہلے اجلاس ہوا تھا اس میں بھی پرائیم منسٹر عمران خان نے شرکت نہیں کی تھی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ اس کمیٹی کے میمبر نہیں ہیں تو لیکن چونکہ کہا جاتا ہے کہ قومی سلامتی سے متعلق بات ہو رہی ہے جب آپ کے حکومت اور اپوزیشن کے لوگ موجود ہیں تو اس میں عسکری قیادت آ کر جب بات کر رہی ہے آرمی چیف موجود ہیں لیفٹنین جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی وہ جب اس میں موجود ہیں تو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ پرائیم منسٹر کو کم اس کم ہونا چاہیے تھا ایک تو رکن نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ بائنڈنگ نہیں تھی اور جب قومی سلامتی سے متعلق ایشوز پر جب کوئی بریفنگ لینی ہوتی ہے جب بات کرنی ہوتی ہے تو یا ڈی جی آئی ایس آئی پرائیم منسٹر آفس آتے ہیں یا آرمی چیف آتے ہیں تو یا پرائیم منسٹر عمراند خان عام طور پر جس طرح وزٹ کرتے ہیں آپ تصاویر بھی دیکھتے ہیں آئی ایس آئی ہیڈ کوئرٹر میں جاتے ہیں وہاں ان کو بریفنگ دی جاتی ہے دوسرا پرائیم منسٹر عمراند خان جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ کسی بھی فورم پر بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتے وہ اس کو کرپشن این نارو اور احتساب سے جوڑتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان فورمز پر وہ ساتھ بیٹھیں گے تو وہ شاید کوئی نرمی دکھانے کے مترادف ہوگا اس کا کوئی اور جسر جائے گا تو ان کا نیریٹیوی بنیادی طور پر ان کا احتساب ہے تو اس وجہ سے وہ ایک تو میمبر نہ ہونے کی وجہ سے بائنڈنگ نہیں اور دوسرا ان کا جو اپنا ایک نیریٹیو ہے وہ ایک ریزن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے معاملے پر جب کوئی بات ہوتی ہے کوئی بریفنگ لینی ہوتی ہے تو اس کے فورمز جو ہیں وہ دیگر ہیں جہاں پر جا کے وہ بریفنگ لیتے ہیں تو ایک تو معاملہ یہ ہو گیا دوسرا اس کمیٹی میں افغانستان کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی اس کمیٹی میں جو پاکستان کو اندرونی چیلنجز ہیں ان سے متعلق بات ہوئی تحریک طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے اس سے متعلق بات ہوئی بلکہ جو اتحادی جماعت ہے حکومت کی اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے ٹی الپی سے معاہدہ کر لیا آپ ٹی ٹی پی سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو ایمکیو ایم کو بھی اس میں ریلیف دیا جائے یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایمکیو ایم کا جو معاملہ ہے کیونکہ ایمکیو ایم ایک بینڈ جماعت نہیں ہے ایمکیو ایم پاکستان جو یہاں پر ریجسٹرڈ ہے تو جو کیسز کے ختم ہونے کا معاملہ ہے اس میں وہ ریلیف مانگ رہے تھے تو یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جو ایون ٹی الپی کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا اور اگرچہ وہ معاہدہ سامنے لانے کے حوالے سے لیڈر اف اپوزیشن نے بھی مطالبہ کیا کہ اس کو سامنے لے کے آیا جائے کہ آخر اس معاہدے میں ایسی کونسی چیز ہے میرے خیال میں معاہدہ جلد سامنے آ جائے گا اور اس معاہدے میں اور ایون جو دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی معاہدہ ہونا ہے اس میں حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں ریاست یہ بالکل بھی نہیں کرنے جا رہی کہ جو لوگ دہشتگردی کے مقدمات میں ہیں جو لوگ ریاست کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں ان کو پروسیکیوٹ نہ کرے حکومت یہ ممکن نہیں ہے ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جو آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس میں وہ لوگ جو قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں جو سیاسی دھارے میں آنا چاہتے ہیں ان کو ویلکم کیا جائے اور ریاست کا کام ہی ہوتا ہے ریاست کے رٹ کہا ہی سے جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی رٹ تسلیم نہ کرنے کا کہہ رہے ہوں انہیں اس کی رٹ تسلیم کروانا انہیں اس آئین اور قانون کے تابع کروانا یہی تو ریاست کی کامیابی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب افغان سرزمین اب اس انداز میں استعمال نہیں ہو رہی جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی اور بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا تھا تو اس وقت پاکستان سٹرانگ پوزیشن میں ہے جس طرح پاکستان اپنی ٹرمز پر بات کر رہا ہے اسلام آباد میں آپ سے تقریباً دس گیارہ روز بعد جو اہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے جو نوٹیفائی ہو چکی ہے لیکن اس تبدیلی کا آغاز آپ سے چند گھنٹوں بعد ہو جائے گا جب اہم بریفنگ شروع ہو جائیں گی لیفٹنینٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے کراچی کور کی کمان جناب لیفٹنینٹ جنرل محمد سعید صاحب کے حوالے کر دی ہے کراچی کا چارج ان کے حوالے کر دیا ہے اور اب اگلے چند گھنٹوں میں انہیں ظاہر ہے جو عوضہ سنبھالنے سے پہلے اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز سے متعلق اس وقت کن کن محاضوں پر کیا کیا چیلنجز ہیں ان سے متعلق بریفنگز کا عمل شروع ہو جائے گا تو بیس نومبر کو وہ باقاعدہ اپنا چار سنبھالیں گے اور جناب فیض حمید صاحب بیس نومبر کو پشاور کور کی کمان سنبھال لیں گے تو یوں جو پھر پشاور کور کے جو سربراہ ہیں وہ انڈیو میں آ جائیں گے تو یوں وہ فیصلے جو بنیادی طور پر تو چھے اکتوبر کو ہوئے تھے اور اس کے بعد تقریباً تین ہفتوں کا وقت لگ گیا ڈی جی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفکیشن کے حوالے سے تو اب وہ عمل جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اس وقت جناب کمر جعوید باجوا صاحب اور اس وقت کے موجودہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو ڈی جی ایس آئی ہیں انہوں نے جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو اس وقت درپیش چیلنجز سے متعلق جو اگاہ کیا ہے تو ان کی دی گئی بریفنگ پہ انہوں نے بہت زیادہ اتمنان کا اظہار کیا ہے خواہ حکومت ہو اپوزیشن ہو تو جو آئی ایس آئی کی جانب سے آئی ایس آئی چیف کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی ہے اس کو بہت سراہا گیا ہے عدیل وڑائش کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ